موسیقی دنیا میں ایسی تصویر صرف ہمارے دیش بھارت میں دکھے گی یہ بھارت کی سنسکرتی ہے اور دنیا میں ایسی تصویر بھی صرف ہمارے دیش میں دکھتی ہے کیونکہ یہ بھارت کی سیاست ہے اور ان دونوں تصویروں میں فرق یہی ہے ایک طرف دیش میں گائیوں کی پوجا کو 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کی پوجا کرنا مان لیا جاتا ہے دوسری طرف بھارت میں گائی کی پوجا کو ووٹ بینک کی پوجا مان کر کیا جاتا ہے آنے والے سمیہ کے اندر آپ کے ساتھ اس کو شرک کو آگے بڑھانے کا کام کرنے میں ہم پیچھے کوئی بھی نہیں ہٹیں گے کوئی بھی نہیں ہٹیں گے یہ تصویر بتاتی ہے گائی ہمارے دیش میں ایک سانسکرتک پرانی ہے گائی میں دیوتا بستے ہیں اور یہ تصویر بتاتی ہے کہ گائی ہمارے دیش میں ایک راجنیتک پرانی ہے تو کیا سچائی یہ ہے کہ بھارت میں گائی کی پوچھ پکڑ کر سورک پہنچنے کی ماننیتاؤں کی آدھار پر اب گائی کی پوچھ سے ہی ستہ پانے کی سیاست ہوتی ہے اور ستہ ملنے کے بعد گائی کو بھولا دیا جاتا ہے یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ کو ABP News سمباد داتا پنکی راجپروہیت کے ساتھ راجستان کی راجدھانی جائپور سے دھائیس سو کلومیٹر دور جالا اور زلے میں آنے والی سب سے بڑی پتھ میڑا گوشالا پہنچنا ہوگا راجستان ایک ماتر ایسا راجیہ جہاں گائیوں کے لئے منترالے بھی ہے اور گوپالن منتری بھی جہاں گورکشا کے نام پر ہر سال کروڑوں کا بجٹ بھی پاس کیا جاتا ہے اور جنتا سے ٹیکس بھی وصول آ جاتا ہے لیکن آج آپ کو ہمارے اس ریپورٹ میں دکھائیں گے کہ کیا واقعی کروڑوں کی یہ پیسے ان گائیوں تک پہنچ بھی رہے ہیں یا کیول کاغزات پر ہی سیمیت ہے ایشیا کی سب سے بڑی گوشالا پتھمیڑا میں قریب ایک لاکھ اٹھائیس ہزار گوونش ہیں یعنی گائے بائل سانڈ اور بچڑے سوال یہ کہ گائے کے نام پر جو پوچکار پیار دولار سیاست باہر دکھاتی ہے کیا وہی پیار گوشالاوں تک بھی پہنچ پاتا ہے پتھمیڑا کیس گوشالا میں راجستان گو سیوہ سمیت کے سنیوجک پونم راج پروہیت سموات داتا پنکی سے باتچیت میں سرکار پر بڑا آروپ لگاتے ہیں سوراج سنکلپ میں وہ ماتا کے بھوشے ویشے لیے گے انہوں میں ایک ویشے تھا کہ سرکار نو مہینے نو مہینے آشک انودان استائی روپ سے دیکھی یہ کس کا وعدہ تھا واسندراجی کا وعدہ تھا بی جے پی کے سوراج سنکلپ پتھر کا وعدہ تھا لیکن ان چار برسوں میں ایسا بلکل نہیں ہویا تین مہینے استائی انودان دینے کی بات کی اور انہوں انودان دیا بڑا موسکل سے کب ہوا یہ یہ دو برس پہل لیکن وہ انودان بھی بڑے گوھمس کو سولہ روپے بڑے گوھمس کو بتیس روپے چھوٹے گوھمس کو سولہ روپے دیا جاتا ہے وہ شرف تین مہینے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ گوھمس کے لیے لگ بک سو روپے پرتی گوھمس کا پرتی دن خرچا جاتا ہے تو بتیس روپے اور سولہ روپے اونٹ کے موہ میں جیرے جنہیں کہا جائے گا اور وہ بھی تین سو پیسٹ دن میں شرف تین مہینے راجستان دیش کا پہلا راج یہ ہے جہاں گوھ پالن منطرہ لے بنا یعنی گائیوں کی رکشہ کے لیے منطرہ لے 6 اپیل 2017 سے راجستان میں سٹانپ ڈیوٹی پر 10% گوھ سنرکشن چارج لیا جاتا ہے گائیوں کی سنرکشن کے لیے جنتہ سے راجستان میں شراب پر 20% سیس لیا جاتا ہے لیکن آروپ لگ رہے ہیں کہ گائی کے نام پر گوھ شالہ کو مدد کا جو وعدہ کیا گیا وہ سرکار پورا نہیں کر رہی بھارت نے پچھلے کچھ ورشوں میں گائی کے نام پر ہنسا اور سیاست کے گراف میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے 2010 سے 2017 کے بیچ گوھ رکشہ کے نام پر ہنسا کی تیرسک وارداتیں سامنے آئیں جن میں سے انڈیا سپین کے آقلوں کے مطابق گوھ رکشہ کے نام پر 97% وارداتیں 2014 سے 2017 کے بیچ ہوئیں گوھ رکشہ کے نام پر گنڈا گردی کی ہر واردات کے بعد دیش کی راجدھانی تک زوبانی تلوارے سیاست پہ کھچیں لیکن راجستان میں گائیوں کی چنتہ کی جب بات آتی ہے دعویٰ ہے سیاست چارہ بھی نہیں ڈالتی اس سچائی پر یقین کرنے کی وجہ بھی ہے کیونکہ اتر بھارت کے زیادہ تر راجیوں میں سوکت دو تصویریں آم ہیں پہلی تصویر گوھنش کے سڑکوں پر بھٹکتے رہنے کی گوھنش کے آوارہ ہو کر بھٹکتے رہنے سے کسانوں کی فسل پر سنکٹ آیا ہے دوسری طرف کچھرے میں پولیتھین کھانے سے سڑک پر ہاتھ سے میں زکمی ہونے سے گائیوں کا گھایا لہونا گائیوں کے زکم دکھا کر ووٹ بینک کی راجنیتی تو خوب کی جارہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ گائیوں کے زکم کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ جن حالات میں اس وقت گوھنش دیکھا جارہا ہے راجستان میں اسے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گائیوں پر صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کی جارہی ہے جتنی بھی گوش آلاؤں میں اگر گائیوں کی حالات کی بات کرے تو کیول گوش آلاؤں ہیں جو اپنے بلبوتے پر ان گائیوں کی سیوہ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن جو بادے اور جو دعوے سرکار نے کیے وہ پوری طرح سے خوکلے نظر آ رہے ہیں پتھ میڑا کس گوش آلاؤں میں زکمی گائیوں کو اور گوہتیا کے لیے لے جائی جارہی گائیوں کو بچا کر لائے جاتا ہے ان گائیوں کو جب لاتے ہیں تب گائیوں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے ایسے ہی دعوے کی راجستان کی تمام گوش آلاؤں میں گائیں پہنچتی ہیں لیکن کیا ان گائیوں کی دیکھ ریک کے لیے سرکاریں چنتیت ہیں ان کا انودان پورا دیا جاتا ہے مارا یہ ڈیسیجن نہیں ہے کہ ہم نے کسی گوش آلاؤں کا پیسہ روک آئے پورے راجستان میں ایسی کوئی گوش آلاؤں نہیں جس کے پیسے روکے ہوئے راجستان میں دوہزار پانچ سو باسٹھ گوش آلاؤں ہے جہاں آٹھ لاکھ اٹھاون ہزار گوونش کو رکھا گیا دوہزار سولہ سترہ میں ایک ہزار ایک سو ساٹھ گوش آلاؤں کو دعوہ سرکار نے ایک سو تیس کرون روپے کی مدد دی دوہزار سترہ اٹھارہ میں ایک ہزار چھ سو تین گوش آلاؤں کو ایک سو تیس کرون روپے دیے گئے لیکن آروپ ہے کہ سرکار سے ضرورت کے مطابق پوری مدد نہ ملنے کے قارن کئی گوش آلاؤں بند کرنی پڑی اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیش میں گوون شاکر آوارہ ہوا کیوں دیکھئے گائے کے نام پر گورکشا سے جڑے سخت قانون بنائے گئے جو ضروری بھی ہیں اب اید بوچڑ کھانے بند کیے گئے یہ قدم بھی ضروری تھا ہونا بھی چاہیے تھا اس پر کوئی سوال نہیں لیکن گورکشکوں کی گنڈا گردی جب کچھ ہندو وادی سنگٹھن کرتے ہیں تو وید روپ سے ہونے والی گوونش کی خرید بکری پر بھی سنگٹا گیا جو بچڑا پہلے چار ہزار سے دس ہزار میں بک جاتا تھا وہ کسانوں کو بھار بننے لگا ایک گوونش پر سالانہ انمان ہے کہ ستر ہزار روپے کا خرچاتا ہے گائے جب دودھ نہیں دیتی اور دوسرے گوونش اپیوگ میں نہیں آتے تو انہیں بیچنا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ڈر رہتا ہے گوونش وید روپ سے بھی بیچا تو کوئی کتھت ہندو وادی سنگٹھن حملہ نہ کر دے ایسے میں گائے یا تو سڑکوں پر گھومتے ہوئے زکمی ہو رہی ہیں یا پھر کسانوں کے کھیت میں گھس کر سنکٹ پیدا کر رہی ہیں اور گوشالہ میں اگر پہنچتی ہیں تو سرکاری مدد کا سنکٹ ہے مہا پر گائے کو لے کر جو سنکل سیاست کرتی ہے کیا وہ صرف سنسکرتی کے نام پر ووٹ بینک دھونے کے لیے ہوتا ہے سوال اس لیے کیونکہ ایشیا کی سب سے بڑی پتھ میڑا گوشالہ میں سموادہ تاپنگ کی راج پروہیت جب پہنچتی ہیں تو یہاں گائےوں کے لیے آیا ہوا چارہ ٹرک سے اترتا دکھا ایک لاکھ سے زیادہ گائےوں کے لیے چھے سو ٹرک چارے کی ضرورت ہوتی ہے دعویٰ ہے سرکار سے کم مدد کے قرن تین سو ٹرک چارہ ہی گوشالہ منگا پاتی ہے سرکار سے جتنی وار بھی گو بکتوں نے اور گو دام پتھ میڑا نے گو سالاؤں کے لیے راجستان کی سمجھ گو سالاؤں کے لیے تو گو دام پتھ میڑا کی گو سالاؤں کے لیے مانگ ہی چارے کی کی ہے ہم نے کبھی بھی سرکار سے پیسہ نہیں مانگا ہم نے ہمیسا کہا ہے کہ سرکار دعویٰ کے لیے تین چیزوں کی آفشکت ہے چارہ پوشٹک آروچ کش اُس چطر میں پرتک شوستوں کا سیوگ دے دے ہوئے ہم تو بہت پرسند ہیں اگر چارہ پورتی کر دے ہوئے تو پربندنا ہم دیکھ لیں گے چارے کیلئے جو ارنودان دعویٰ کی سرکار سے ملتا بھی ہے وہ آدھا آدھورہ ہے کیونکہ ایک سوست گائے کا وزن 400 سے 400 کلو ہوتا ہے جو دن میں قریب 8 سے 10 کلو چارہ کھاتی ہے کھانے میں گھاس, جوار, مونگفلی اور دالوں کی چھلکیں ہوتے ہیں جو قریب 7 روپے کلو کی درسے بازار میں ملتا ہے سب سے سستا چارہ گہوں کا تڑا بھی 6 روپے کلو ہے اس طرح گائے پر دن میں 60 سے 70 روپے کا خرچہ ہے اس کے علاوہ گائےوں کو خل چاپڑ, تلی کا خرد, کپاسیا دیا جاتا ہے جو 15 سے 16 روپے پرتک کلو کی درسے ملتا ہے وہ شالاؤں میں دھائی کلو دودھ کے لیے ایک کلو دانہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ گائےوں پر ایک آدمی کی محنت بھی شامل ہے اس طرح ایک گائے پر چارہ پانی اور محنت کو جوڑ کر عوصت 95 روپے کا خرچہ ہوتا ہے جتکہ راجستان سرکار گائےوں پر صرف 32 روپے اور چھوٹے گوونش کے لیے محض 16 روپے کا اندان دیتی ہے تو کیا صرف ستہ پانے کے لیے ہی دکھاوا کرتے ہوئے گائےوں سے پریم پردرشت کیا جاتا ہے اب اس سوال کی وجہ کو سمجھنے کے لیے اتر پردیش کی مکہ منتری یوگی آدیتیا ناث کا اسی سال دیا گیا ایک بیان سنیے اب آپ سوچئے کیا ایسے بیان گائےوں کو لے کر راجنیتا چناؤ سے پہلے سیاست پانے سے پہلے دے سکتے تھے کیا گائےوں کو لے کر جھوٹا وادہ کیا جا سکتا تھا نہیں کتا ہی نہیں اسی لئے ہم اسے مطلبی راجنیتی کہہ رہے ہیں جہاں مطلب نکل جانے پر بھول جانے والی راجنیتی کی گھنٹی آپ کو وجانی ہے آج ABP نیوز کی رائے ہے گائےوں پر صرف بول بچن ہی سیاست نہ کرے بلکہ گائےوں کی رکشہ حقیقت میں بھی ہو گوشالاؤں کو ضرورت کے مطابق پورا انودان ترنت دیا جائے دیش میں چھٹا چھوڑ دیے جا رہے گوونج سے کسانوں کی فصل کو بچانے کے لیے اثر دار گو نیتی بنے ایسی نیتی جس میں گائےوں کے ساتھ کسانوں کی بھی رکشہ ہو آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842284000 پر مزٹ کال دے کر آواز اٹھائیے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے